بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکم کیسے ہیں آپ سب آئیہوک کے آپ سب چک ہوں گے اللہ تعالیٰ پر اپنی خاص رحمت فضل اور کرم کرے اور ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میٹھے چاولوں کی ریسیپی اس کو متنجن بھی کہتے ہیں تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے اور جھڑ پر یہ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم چاول لیں گے اور چاول میں نے ہاف کےچی لیا ہے اور سیلہ چاول یوز کر رہی ہوں ان کو میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا ہے اور اچھی طرح واش کر کے سائیڈ پر رکھ لیں گے پانی ڈال کر اب ہم نے یہاں پر دو لیٹر کے قریب پانی لیا ہے ڈیڑھ سے دو لیٹر اپنے پانی لینا ہے اس کو اچھی طرح گرم کرنا ہے جب اس میں بابل سٹارڈ ہو جائیں گے پکنا پانی سٹارڈ ہو جائے گا تب ہم اس میں چاول اٹ کریں گے چاول ڈالنے سے پہلے ہم اس میں دو سے تین لونگ ڈالیں گے اور دو ادر سبز لائچی ڈال دیں گے اور پھر ہم چاول اٹ کریں گے اور ان کو اچھی طرح ہم نے بوائل کرنا ہے اچھا یہ سیلہ چاول ہیں اس لیے یہ فل کوک ہوں گے فل ان کو پکائیں گے اور اگر ہم اس کی جگہ کوئی دوسرے چاول یوز کر رہے ہیں تو ہم اسے ہاف کوک کریں گے اور ان کو زیادہ نہیں پکائیں گے چاول ہمارے اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں سٹینر میں ڈال کے پانی الگ کر دیں گے اور چاول الگ کر لیں گے اور فل کوک کیے ہیں ان میں ایک بھی کنینی چھوڑنی ہے آپ نے تو اس بات کو آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کیونکہ یہ سیلہ چاول ہے تو دیکھیں چاولوں میں سے پانی میں نے نکال دیا ہے چاول رائے کر لیا ہے اب ہم انہیں سائٹ پر رکھ دیں گے بہت ہی کھلے بہت ہی زبردست بنے ہیں اور کھلے کھلے چاول ہونے چاہیے اب ہم فوڈ کلر لیں گے تین طرح کا ریڈ ییلو اور گرین اچھا آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی یوز کر سکیں لیکن چاولوں میں دو سے تین کلر ڈالیں یہی زبردست لگتے ہیں جتنے کم کلر ہوں گے اتنے ہی چاول ہمارے خوبصورہ لنظر آئیں گے میں نے وان فورٹی سپون کے حساب سے لے لیا ہے اب ہم اس میں دو کھانے کے چمچ پانی کے ایڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اگر چاولوں کی مقدار زیادہ ہے تو آپ کلر بھی زیادہ ڈالیں اور پھر پانی بھی زیادہ ایڈ کریں میں ہاف کے جی کے حساب سے بنا رہی ہوں تو یہ بالکل زبردست تھا کلر اور تینوں کلروں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے الگ الگ چمچ کے ساتھ تو اب ہم اس میں ابلے ہوئے چاول ڈالیں گے پانی جو اچھی طرح اس میں ڈرائی ہو جائے تو میں نے دو دو چمچ چاولوں کے ڈال دی ہیں اور اچھی طرح ان کو مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے بہت ہی خوبصوری یہ کلر بنتے ہیں بس کلر کو مکس کرنا اور ان کو یوز کرنے کا طریقہ نہ چاہیے تمام کلر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چاول اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے بہت زیادہ اپنی اس پر پانی نہیں ایڈ کرنا اور لکورڈ فوم میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے بس اتنا پانی ہونا چاہیے کہ چاول اچھی طرح ڈرائی ہو جائیں اب ہمیں ایک پین لیں گے اس میں ڈالیں گے آدھا کب گھی کا اچھا یہاں پہ آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوکنگ گوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کوکنگ گوئل نہیں میں نے ڈالنا میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح گرم کریں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار سبز زلائچی اور سبز زلائچی کا موں کھول کے پھر اپنی اس کو یوز کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین لونگ اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے چینی چینی میں یہاں پہ ڈیڑھ کب یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کی کوڈنگ ڈالیے گا ہاف کے جی چاول ہیں اور چاولوں سے تھوڑی سی کم چینی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو آپ جتنے چاول ہیں اتن ہی چینی ڈالیے گا تو اپنے میٹھے کے حساب سے آپ اس کو استعمال کیجئے گا چینی ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کب دودھ کا دودھ کی جگہ آپ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دودھ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اس میں جوش آ جائے یہ پکنا سٹارڈ ہو جائے تب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے تو فلیم کب ہم تیز کر دیں گے دودھ کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور چاول ڈالنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی اس میں سوگی کشمیش اور تھوڑی سی میں نے گری ڈال لیا ہے کوکوناٹ تو ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گے ابلے ہوئے چاول ڈال لیں گے اور چاولوں کا اپنے کیرفلی ڈالنا ہے تاکہ چاول ٹوٹے نہ اور بہت زیادہ چمچہ نہیں ہلانا اور اس کو مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے یا پھر جب تک یہ دودھ ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے فلیم کو میں نے میڈیم کٹ دیا ہے اور اس کو پکائیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ دودھ ڈرائی ہو چکا ہے جب اچھی طرح دودھ ڈرائی ہو جائے تب ہی آپ نے اس میں کلر والے چاول ڈالنے ہیں کلر والے چاول ڈالتے وقت آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ ان چاولوں کے ساتھ لیکوڈ فارم میں جو پانی ہے نا کلر والا وہ نہیں آپ نے ڈالنا جب ہم کلر والا پانی ریز میں ایڈ کر دیتے ہیں چاولوں کے ساتھ تو وہ کلر پھیل جاتا ہے اور چاول ہمارے جو کلر ہمیں چاہیے وہ تو آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا چاول رنگین ہو جاتے ہیں تو وہ یا سے لگتا ہے جیسے بکھرا بکھرا کلر ہو اب ہم اس کے اوپر جتنے ہمارے پاس شرفیاں ہیں ڈرائی فروٹ ہے جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہوتی ہے تو آپ اس پر ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر شرفیاں مربع ڈال رہی ہوں دو طرح کا ریڈ اور گرین اور اس کے ساتھ میں بادام ڈال رہی ہوں بادام کا چھلکہ ہوتا لیا یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں کشمش ڈال دوں گی اور کوکنٹ ڈال دوں گی تو آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند دوں آپ وہی یوز کیجئے گا اور تمام چیزیں ڈال کر ہم اس کو کور کریں گے اور دم پر رکھ دیں گے اور دس منٹ کا دم لگائیں گے تو بہت ہی سمپل ریسیپی اور جھڑ پر یہ تیار ہو جاتی ہے شادیوں میں آپ نے چاولوں کو کھایا ہوگا اور سوچا بھی ہوگا میری طرح جب میں بچپن میں سوچا کرتی تھی کہ یہ چاول ایک ایک دانہ پکڑ کے کیسے کلر کرتے ہوں گے تو جی جناب یہ بہت ہی سمپل ہے آپ نے دیکھ لیا اور اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ چاول اور بلکل دیکھ کے چاولوں کی طرح کا ٹیسٹ آتا ہے تو اسی لئے اس کو دے گی چاول کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ریسیپی دیکھ جیسی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ کا ہم نے دم لگایا تھا اور اب ہم ان کو مکس کریں گے پہلے ہم یلو والے کلر کو مکس کریں گے پھر ریڈ کو پھر گرین کو اور اس کے بعد ہم نے تمام چاولوں کو مکس کرنا ہے اور چمچا آپ نے پیار سے چلانا ہے اور اتنی مہنے جو کی ہے اس کو پیار سے آپ ڈیل کریں گے تو یہ چاول بھی آپ کے کہنا مانیں گے تو یہاں پہ میں ڈی شاوٹ کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ ٹیسٹ کی ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بلکل دیگی چاول ہیں اور لگ ہی نہیں رہا یہ گھر میں تیار ہوئے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کلر فل سے اب دیکھیں میں نے اس میں کلر کم ڈالے ہیں تو ماشاءاللہ کتنے پیارے چاول لگ رہے ہیں اگر آپ اس یہی کلر بہت زیادہ اس میں ڈال دیتے تو یہاں پہ چاولوں کی لکی کچھ اور ہونی تھی تو یہاں پہ میں نے رس گولے لے کے ان کے اوپر چاندی کا برک لگایا اور ان کے ساتھ ان کو سرکیا ہے جن کو چم چم بھی بولتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی اچھی لگ گئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کر آوں گی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پیس